محبت سے محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار طریقے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں ڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر بھی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار تریکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ٹرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر بھی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر پی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو اپری سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر پی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار تریکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ آئی ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر پی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ آئی ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر بھی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ آئی ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر پی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار طریقے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاضرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگا ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر بھی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح آکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار تریکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس سوار وچنگ آئی ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر بھی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ٹرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر بھی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخروں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ٹرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگا ویڈیو سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر پی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح آکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاضرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر بھی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار طریقے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوالیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ آئی ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر پی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار طریقے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں ڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں گے سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر پی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارا کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارا کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں کہ مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوہیل نے جب سے مہا پارا کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارا کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارا کے گھر پی جائے گا اور مہا پارا سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں کو کو لگام ڈالے مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارا اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار طریقے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارا سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارا اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارا کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اس نے مہا پارا کے گی کہ اس کا وائلٹ یہ ہے میں ڈریس بھیجتی ہوں آپ ٹرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوال لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارہ سہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارہ اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار طریقے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارہ سہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈال لے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر یقین نہیں کرے کیونکہ وہ تو سہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارہ کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارہ کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارہ کے گھر بھی جائے گا اور مہا پارہ سے کہے گا کہ اگر حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر یقین نہیں کرے کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارہ کے بارے اپری سوڑ میں آپ دیکھیں کہ سہیل نے جب سے مہا پارہ کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارہ کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارہ کے گھر پی جائے گا اور مہا پارہ سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخر سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکرتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارہ سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر مہا پارہ سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوہیل نے جب سے مہا پارہ کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے مہا پارہ کو پل بھر میں حاصل کر لے تو مہا پارہ کے گھر کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارہ سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگ مگر ناظرین آپ دیکھیں کہ مہا پارہ سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غم گین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارہ سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس فار وچنگ ویڈیو پریس وڈیو آپ دیکھیں کہ سوہیل نے جب سے مہا پارہ کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارہ کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارہ کے گھر پی جائے گا اور مہا پارہ سے کہے گا کہ اگر تمہیں بہت پیار سے اور ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارہ سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اب اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارہ کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں ڈریس بھیجتی ہوں آپ ٹرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں کہ مہا پارہ سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارہ اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ آ ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں کہ سوہیل نے جب سے مہا پارہ کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارہ کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارہ کے گھر پی جائے گا اور مہا پارہ سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکرتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارہ سہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے کہ کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر یقین نہیں کرے کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کا بہت خیار رکھتا ہے مگر جب مہا پارہ کہے گی اس کا وائلٹ یہی ہے میں اگر ناظرین آپ دیکھیں کہ مہا پارہ سہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارہ اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوہیل نے جب سے مہا پارہ کو زندہ دیکھا اور تم اسی طرح آکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارہ سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر یقین نہیں کرے کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارہ کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ٹرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوا لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے سوار وچنگ ویڈیو پریس وڈ میں آپ دیکھیں کہ سوہیل نے جب سے مہا پارہ کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارہ کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارہ سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں کہ مہا پارہ سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارہ سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوار وچنگ ویڈیو اپنی سوڑ میں آپ دیکھیں کہ سوہیل نے جب سے مہا پارہ بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر مہا پارہ سلار کی مدد لے گی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوہیل نے جب سے مہا پارہ کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارہ کو پل بھر میں حاصل کر لے تو مہا پارہ سوہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سوہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سوہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارہ کہے گی کہ اس سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارہ اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا سوہیل نے جب سے مہا پارہ کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارہ کے گھر بھی جائے گا اور مہا پارہ سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور بہت ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح اکرتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو مہا پارہ کی باتوں پر یقین نہیں کرے گی کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارہ کہے گی اس کا وائلٹ یہی ہے میں ڈریس بھیجتی مگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارہ اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دی گا سوار وچنگ ویڈیو پریس سوڑ میں آپ دیکھیں کہ سوہیل نے جب سے مہا پارہ کو زندہ دیکھا ہے وہ بہت بے چین ہے وہ چاہتا ہے کہ مہا پارہ کو پل بھر میں حاصل کر لے تو وہ مہا پارہ کے گھر پی جائے گا اور مہا پارہ سے کہے گا کہ اگر تم محبت سے میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت پیار سے اور ناز نخلوں سے رکھوں گا اگر تم اسی طرح آکڑتی رہی تو میرے پاس تمہیں حاصل کرنے کے ہزار ترکے ہیں تو آپ دیکھیں گے مہا پارہ سہیل کی ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے گی بلکہ اسے اپنے گھر سے نکال دے گی مگر ناظرین سہیل جاتے ہوئے اپنا وائلٹ بھول جائے گا تو مہا پارہ اس کی بیوی حاجرہ کو فون کرے گی اور کہے گی کہ تمہیں اپنے گھٹیا شہر پر لگام ڈالنے چاہیے جس پر حاجرہ مہا پارہ کی باتوں پر یقین نہیں کرے کیونکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ سہیل بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کا بہت خیار رکھتا ہے اس نے مہا پارہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے مگر جب مہا پارہ کہے گی کہ اس کا وائلٹ یہی ہے میں اڈریس بھیجتی ہوں آپ ڈرائیور کو بھیج کے اس کا وائلٹ مگوال لیں اور شرم اسے آنے چاہیے جس کا شہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جا کے مو کالا کرے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کو لگام ڈالیں مگر ناظرین آپ دیکھیں گے مہا پارہ سوہیل کی ان حرکتوں سے بہت زیادہ غمگین ہوگی تو ناظرین کیا مہا پارہ اب سلار کی مدد لے گی یا نہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا تھانکس وار وچنگ ویڈیو